نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پندرہ دن میں پترکاروں پر تین جان لیوہ حملے ایک پترکار کی موت اور دو گمبھی روپ سے گھائل یہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں قلم اور کیمرے کے سپاہیوں کے ساتھ آپ بیٹی کی یہ بہت دکھت داستہ ہیں پترکاروں پر حملے لگاتار اتر پردیش میں بڑھ رہے ہیں لیکن یوپی سرکار کے کانوں پر جون تک نہیں رہنگ رہے اتر پردیش میں قلم اور کیمرے کی امیدوں کے سپاہی خاموش ہیں اور چار اور زرم کے جور کا جلوہ قائم ہے سرکار کے ویگیاپنوں میں جو اتر پردیش ہے لیکن وہی پردیش پترکاروں کے خلاف مانو سب سے خطرنا شاہ جہاں پور سے کانپور اور پیلی بھیت تک پترکار ان کے پریبار بھیت ہیں تو آروپی منتری اور مافیا مست آزاد ہیں سوال انساب کا ہے ملے تو آخر ملے کیسے منتری جی کو پہلے منتری بس سے ہٹایا جا اس کے بعد ان کی گریبتاری ہو جو انہیں ابیوکت ہیں ان کی بھی گریبتاری ہو جل سے جل اور سی بی آئی جانچی مانگ چھانتے ہیں اس پر بلکل بھی سنتوش نہیں ہے ابھی تو کوئی کاروائی ہی نہیں ہوئی تو ہم سنتوش کہاں سے ہوں گے جب کاروائی ہوگی تو ابھی تو سنتوش ہوں گے سب سمجھگتے کا دباہ بنا رہے ہیں اسی لیے مجھے بسواس نہیں ہے کہ کوئی جانت صحیح ہو مجھے سی بی آئی کی ہی جانت صحیح ہے تو ایسے منتری کو سویمیو تتکال تیاک پتھ دینا چاہیے اور نہ دیں تو انہیں پرخواست کیا جانا چاہیے کسی بھی حالت پہ چاہے جہاں بھی ہو دیش میں انہیں پردیشوں میں پتھکاروں کا اتپیڑن روکا جانا چاہیے ان کی لیکھنی پر کوئی انکش نہیں ہونا چاہیے سوابھائی گروپ سے شاہ جانپور میں پتھکار کی ہتیا کے پرکرن میں اس ثابت ہو چکا ہے کہ تربدیش سرکار سے نیائے نہیں مل سکتا نیائے کا تقاجہ ہے کہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی دوستی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے شاہ جانپور میں پتھکار جگیندر کو جلا کر مار ڈالنے کے آروپی منتری رام مورتی سنگھ ورما کے خلاف کاروائی پر یوپی سرکار کے مکھیا مورتیوت اور شانت ہیں تو اب راد ہر جگہ پھل پھول گیا ہے کانپور میں چند روز پہلے پتھکار دیپک مشرا کو سریاں پانچ گولیاں مار کر موت کی نیند سلانے کی کوشش کی گئی تو اب تازہ حملے کا شکار ہوئے ہیں حیدر جنہیں پیلی بھیت میں گناہگاروں نے باندھ کر مارا پیٹا ہے سچ لکھنے اور بولنے پر کلم اور کیمرے کی سپاہیوں کو یہی انام مل رہا ہے اکھلیس یادو کی راج میں جنتر منتر پر میڈیا سنگٹنوں نے پتھکاروں پر لگاتار برتے حملے کے خلاف آواز اٹھائی ہے پتھکار جگیندر ہتیا کانڈ میں آروپی منتر کے خلاف کاروائی میں یوپی سرکار کی لیپا پوتی پر سوال اٹھائے گئے ہیں یہ بہت ہی بڑھنبانہ پرن ہے جو جماعت پورے دیس کی آواز پوری دنیا کی آواز اٹھاتا ہو آج اس کی آواز کو ہی جلا کے راک کر دیا جائے اس معاملے میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے باقی جتنے دوشی ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے دوسری اور یوپی سرکار نے شاہ جہاں پورہتیا کانڈ میں آروپی منتری کو بستے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے گیبنیٹ منتری شیوپال سنگیادو نے کہا ہے بینا جانچ کی کسی کو نہیں ہٹایا جائے گا بینات جات کے کوئی بھی منتری نہیں ہٹایا جائے گا تو اس لیے نہیں ہٹایا جائے گا پہلے بھی مہوارے منتریوں پہ آروپ لگے زہر طور پر سوال اب سرکار کی نیت پر بھی ہے آروپی پولیس کرمی اور منتری جب تک پت پر بنے رہیں گے تو ان کے خلاف نسبک جانچ آخر کیسے ہوگی ساف ہے کہیں نہ کہیں اکلیش سرکار کے منتری ہی یوپی میں کلم کی روشنے بجھانے کے لیے اندھیرے کے پیروکار بن گئے ہیں پیلی بھیت سے سورب شاہ جہاں پور سے آمیر حق کے ساتھ پرمیلا دیکشت دلی آج تک شاہ جہا پور میں پترگار جگہ اندر کی حتیہ کر دی گئی مکہ منتری اگلیش شیادف کی منتری کا نام خود جگہ اندر نے موت سے پہلے دیے گئے اپنے بیان میں لیا لیکن مکہ منتری کے چاچا کہتے ہیں کہ کسی منتری کو تب تک نہیں ہٹائیں گے جب تک جانچ نہیں ہو جاتی اب سوال یہ ہے کہ نشپکش جانچ تب کیسے ہوگی جب آروپی ہی سرکار میں منتری ہے انصاف کی آس میں سہاسی پترکار جگہ اندر سنگھ کا پورا پریوار انشت کالین دھرنے پر ہے کرم کی بلیویدی پر چڑ چکے جگہ اندر کے پتا پولیس سے نا امید ہے پتنی اور بچوں کو یقین نہیں ہے کہ جب تک آروپی منتری رام مورتی سنگھ ورما پت پر ہے تب تک جگہ اندر کو انصاف بھی ملے گا دراصل کئی اخباروں میں کام کر چکے جگہ اندر سنگھ کچھ سمیے سے سوشل میڈیا پر ہی خبروں کی ریپورٹنگ کر رہے تھے منتری رام مورتی سنگھ ورما کے خلاف بھی انہوں نے ریپورٹ لکھی تھی جس کے وجہ سے انہیں دھمکیاں دی گئیں ان کے خلاف منتری کے اشارے پر تھانی میں جھوٹھی ریپورٹ درج کی گئی اور کارروائی ایسی کی گئی کہ زندگی تک تھر راؤ تھی منتری کے گرگوں نے پولیس کے موجودگی میں پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا اسپتال میں موت سے پہلے خود جگہ اندر سنگھ نے منتری کے اشارے پر رچے گئے کانڈ کی پول کھول دی جگہ اندر دنیا میں اب نہیں ہے لیکن یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے باوجود اس کے پولیس ہاتھ پر ہاتھ کر بیٹھی ہے اور منتری بے خوف ہیں تو سوال اٹھیں گے ہی کہ آخر یوپی پولیس میں کانون کا راج بچا کہاں ہے انصاف اب سوال بن کر اکھلیش یادک کے سامنے کھڑا ہے کہ آخر یوپی میں حالات اتنے بدتر کیسے ہو گئے ہیں سوال اس لیے کیونکہ پندرہ دن میں تین پترکار جان لیوہ حملے کا شکار ہوئے ہیں ایک جون شاہ جہاپور میں جگیندر کو زندہ جلایا گیا آٹھ جون کو اسپتال میں موت ہو گئی دس جون کانپور میں پترکار دیپک مشرا پر گولیاں چلی سینی اور پیٹ میں تین گولیاں دھس گئی اسپتال میں علاج چل رہا ہے پندرہ جون پیلی بھیت میں ٹی وی پترکار ہیدر پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہم لوگ جب پہنچے کو وہاں پر آنند اور ان کا ایک لڑکا تین چار لوگ اور تھے ان لوگوں نے گھیر گیا گھیرنے کے بعد ان لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا پہلے ریوالور نے پلا یہ مارا یہاں پہ کھنپٹی تھے بعد میں جب وہ پیل ہو گیا تو وہ چلائی نہیں تو ان لوگوں نے گاڑی پیچھے قریب سو میٹر سیڑ کے مارا یوپی میں پترکار سورکشت نہیں رہ گئے تو پھر آم انسانوں کی بسات ہی کیا شاہ جہاپور میں جگیندر کے گھر چھاپے ماری کر واردات کو انجام دینے کے آروق میں پانچ پولیس کرمی تو سسپینٹ کر دیے گئے ہیں لیکن سوال منتریوں اور مافیاؤں کو لے کر کھڑا ہے سمویدھان کو اب کون بچائے جبکہ اکھیلیش کے منتریوں کی بے لگام باڑ خود ہی کھیت کھانے ڈلی آج تک آروپی منتری رام مورتی سنگھ ورما کے عباد کارنامے کے خلاف ریبورٹ کر رہے تھے پترکار جگیندر تو انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا ایک دوسرے منتری یہ پروچن دے رہے ہیں کہ موت تو اٹل ویدھان ہے اب سوال یہ ہے کہ تب اتر پردیش میں سرکار کس مرض کی دوا ہے جہاں قانون بھگوان بھروں سے چل رہا ہے اور سرکار کے منتری مافیا ہو چکے ہیں آج ایک جگیندر کے ساتھ جل کے خاک ہو جاتی ہے یہ پیپر مہم گھاٹنا ہے کچھ ایسی ہوتی ہے جو نشت ہوتی ہے پرکیت کا نیم ہے بیدی کا ویدھان ہے اکھیلیش یادو کی یہ منتریجی سمویدھان کی شپت اور پرستاونا بھول گئے جس میں ہر شخص کو زندگی کے ساتھ وشار ابھیویکتی کی گارنٹی دی گئی ہے لیکن پترکار جگیندر کی ہتیا کے کیس میں جلے پر نمک چھڑکنے میں آروپی منتری رام مورتی سنگھ کے ساتھ پیشے نہیں ہم سرکار کے لوگ جو آپ چوتھے اسٹم بہت سویدیو سمبان کرتے نا ہے آپ کا سمبان کریں گے گھاٹنا ہے کچھ ایسی ہوتی ہے جو نشت ہوتی ہے پرکیت کا نیم ہے بیدی کا ویدھان ہے جانپور سے سماجوادی پارٹی کے ان ویدھائیک اور منتری پارسنات میں نردوشوں پر تابر دوڑ گولیاں چلا کر ان کے نیتا بیٹے بھی سرکھیاں بٹور چکے ہیں خیر یوپی میں کچھ غلط نہیں جبکہ آروپیوں کو کوچ دینے میں سرکار ہی پیچھنے بینات جاج کے کوئی بھی منتری نہیں ہٹایا جائے گا تو اس لیے نہیں ہٹایا جائے گا پہلے بھی مہوارے منتریوں پر آروپ لگے ہیں حالانکہ سماجوادی پارٹی میں پترکاروں پر برستے ظلم کے خلاف بھی گصہ کم نہیں ہے لکھنوں کے ویدھائک رویداس مہروترا نے موکھ منتری اکھلیش یادب کو خط لکھ کر آروپی منتری کے خلاف کارروائی کی مانگ اٹھا دی ہے لیکن رویداس مہروترا کی چٹھی کو بھی ویسے ہی کارروائی کا انتظار ہے جیسے شاہ جہاں پور میں دھرنے پر بیٹھے پریوار کی جگیندر ہتیا کارڈ میں منتری کی ملی بھگت کی جانچ سی بی آئی کے حوالے کرنے میں شاید ہائی کوٹ ہی اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں شاہ جہاں پور سے آمیر کے ساتھ آج تک بیورو اتر پردیش میں پترکاروں کی موت پر دیش بھر کی پترکاروں میں خوصہ بتائیں گے آپ کو دیکھتے رہیے پترکاروں پر حملے ہو رہے ہیں ایک کی موت ہو چکی ہے دو گمبی روپ سے گھائل ہیں اور دیش بھر کے پترکاروں میں یو پی میں پترکاروں پر حملوں پر خوصہ ہے خوصہ اس بات کو لے کر ہے کہ جنتہ کے ہتوں کی پیروکاری پر زندگی خطرے میں وچار اور ابھی وقتی کے ساتھ چوتھے کھمبے کی آزادی بس اب باتوں میں ہی ہے کم سے کم اتر پردیش میں بڑھتی پترکاروں یہ یو پی ہے جہاں جنتہ کی پیروکاری کرنے والوں کو جلایا جاتا ہے قلم بھی توڑی جاتی ہے اور کمر بھی کیمرے کا پوچھئے نہیں روٹھی راجنیتی اور لچر قانون میں پلتے مافیا تندر کے نشانے پر سب سے پہلے شاہ جہاپور میں دھرنے پر بیٹھے پریوار سے لے کر ڈلی میں پترکار سنگٹھن تک سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں تو واشنگٹن سے بھی آواز آئی ہے کہ شاہ جہاپور کانڈ میں کٹھور کاروائی ہو امریکہ کے پترکار سنگٹھن کمیٹی آن پروٹیکٹ جنرلسٹ ایشیا نے بیان جاری کر کہا ہے کہ پرشاسن شاہ جہاپور میں جگیندر سنگھ کی موت کے کیس میں پاردرشی پرامانک اور شیغ جانچ کرے سوال ہے کہ کٹھور کاروائی کب ہوگی امید صرف سی بی آئی جانچ سے ہے کیونکہ یو پی پولیس کی جانچ پر کسی کو بھروسہ نہیں جب سرکار کے مندر ہی غیر قانونی کاموں میں جھٹے ہوں تو پھر کوئی پرواہی کیوں کرے قانون کی بیورو ریپورٹ دلی آج تک موسیقی